نت نئے اور منفرد ڈیزائن کے برکے خواتین میں بہت مقبول ہوتے ہیں ہر موسم میں استعمال ہونے والے ان برکوں کو تیاری کے کن کن مراحل سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے پروسس بتائیں گے کہ کون کون سی چیز استعمال ہوتی ہے اس میں اور کیسے کیسے یہ تیار ہوتا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کپڑے کا یہ اب آیا تیار کر رہے ہیں سر یہ ہمارا پاس امپورٹڈ فیبرک یوز ہوتا ہے اس میں ہم کپڑا یوز کرتے ہیں نیدہ فیبرک تو یہ ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ کوالٹیک ہے اس میں اس کپڑے کو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کے پروسس کے بعد سٹیچنگ میں سٹیچنگ سے پھر اس کو اپنا سٹون ورک پہ لے کے جاتے ہیں سٹون ورک کے بعد اس ابائے کو ہم جناب پلس کی سیٹنگ ہے یا کوئی بھی سیٹنگ ہے اس کے بعد ہم آور لاک کرتے ہیں اس کی مکمل فنچنگ دیتے ہیں مکمل فنچنگ دینے کے بعد ہم اس کو پریس پہ لے کے آتے ہیں پریس کے بعد بٹن لگتا ہے بٹن کے بعد فائنل تیاری ہوتی ہے ایک ابائیہ تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سر ایک بھائیہ تیار ہونے میں تو ٹائم اتنا نہیں لگتا لیکن ہم اس پہ جو ہے نا تقریباً پانچ چھ سو بھائیہ جو ہے نا ڈیلی بیسیز پہ ہم بناتے ہیں جب پریس ہوتا ہے تو پریس میں کتنی ٹائمنگ درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ پلز لگانے میں کتنی ٹائمنگ درکار ہوتی ہے کٹنگ میں کتنی ٹائمنگ درکار ہوتی ہے ٹوٹل پروسس کا ٹائم کیا سر اگر ایک پیس کاٹھتے ہیں نا لیدھا لیدھا ڈیزائننگ بناتے ہیں تو اس پہ ٹائم لگتا ہے سنگل پیس پہ بڑی لارٹ ہے ایک ڈیزائن کی تو اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا اس پہ ہم جو ہے نا تھوڑ ٹائم میں زیادہ پیس بنا لیتے ہیں باقی پلز والا جو ٹائم ہے وہ کام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر کام کم ہے تو اس پر تھوڑ ٹائم لگے گا زیادہ ہے فینسی کام ہے تو اس پر زیادہ ٹائم لگے گا پر پیس پریس ہونے پر کم از کم پندرہ بیس منٹ درکار ہوتے ہیں بورکے کے کاروبار پر بھی کوئی فرق پڑا ہے مہنگائی کی وجہ سے یا پھر جو مجودہ حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے جی سر آف کورس فرق پڑا ہے یہ جب سے امی کرو نیا ہے مارکٹ ڈسٹرپ ہے پھر سردی کی لہر ہے تو بارشے بھی ہیں اس وجہ سے بھی کافی کام جو ہے نا بھی ڈسٹرپ ہے لیکن الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں کون سا سیزن ہوتا ہے جس میں آپ کا بورکہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے سر جون جولائی اگست کے بعد جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اگست کے بعد جو ہے ہمارا سیزن ہوتا ہے تقریباً اپرل تک مہی تک جو ہے نا کام ہمارا چلتا رہتا ہے اس میں کتنے قسم کا کپڑا استعمال کرتے ہیں آپ سر اس میں نیدہ فیبرک یوز ہوتا ہے شفون یوز ہوتا ہے ہائی ملٹی کپڑا ہے وہ یوز ہوتا ہے ڈیزائننگ وغیرہ کے لئے تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے سٹاف ہیں سنگل جوٹ جاتا ہے ڈبل جوٹ جاتا ہے ڈیفرنٹ کوالٹی کے کپڑے جو ہے نا اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کی پرائز کتنے سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے سر اس کی جو پرائز ہے تقریبا ہمارا تیاری ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی ہے تو وہ ہم بارہ سو روپے سے لے کے سٹارٹ کرتے ہیں بائے کو تو تقریبا آٹھ نو ہزار پر تک بھی ہے بائے ہمارا تیاری پر جاتا ہے تو اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے وہ اون ڈیمانڈ ہے ہمارے پر جو ڈیمانڈ آتی ہے اس کے مطابق ہم اپنا کام کرتے ہیں یہ مختلف قسم کے مجھے ڈیزائن نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کے شوروم میں تو ڈیزائن لوگوں کی کہنے پر بناتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ پر بناتے ہیں یا پھر خود آئیڈیاز آتے ہیں تو ان کے اوپر بناتے ہیں سر اس میں ہمارے اپنے بھی الحمدللہ آئیڈیاز ہیں ہم تین چار بھائی ہیں جو اپنا ڈیلی بیسیز پر کافی سارے نت نئے ڈیزائن بناتے رہتے ہیں تو ڈیمانڈ بھی بناتے ہیں کوئی ڈیمانڈ آ جاتا ہے آ جاتی ہے تو ڈیمانڈ کے مطابق بھی چلتے ہیں آپ نے کوئی ڈیزائنر وغیرہ بھی رکھا ہوئے ہیں جی الحمدللہ چھ سار ڈیزائنر ہے الحمدللہ ہر ویک میں ہم نے کوئی آردہ سیمپل جو آنا نئے تیار کرنے ہوئے ہیں مشینیں کون سی استعمال کر رہے ہیں اس میں سر ہمارے پاس امپورٹڈ مشین یوز ہوتی ہے جیک کی تو اس میں ان کے نئے موڈلز آئے ہیں بڑے خوبصورت ہیں اس پہ وہ ہم یوز کرتے ہیں اپنا اور باقی پریس میں ہے تو اس میں بھی ماہ پاس لونہ کی پریس ہے امپورٹ کی ہے وہ بھی تو لگزری ہے وہ بھی اس کا راہ مٹیریل جتنا بھی ہے وہ آپ پاکستان سے لیتے ہیں یا پھر آؤٹ آف کنٹری سے منگواتے ہیں سر یہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی منگواتے ہیں سعودیہ سے بھی آتا ہے دبائی سے بھی آتا ہے لیکن زیادہ تعداد میں ہم کراچی سے پرچیس کرتے ہیں تو کراچی کا بھی ہے لاہور کا بھی ہے راہ مٹیریل میں کافی ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو وہ ڈیفرنٹ مارکٹ سے ہمیں پرچیس کرنے بڑتی ہیں زیادہ تر آپ کا آبایا کس جگہ پر جاتا ہے مدرسوں میں یا پھر مارکٹوں میں سر ہمارا مارکٹوں میں بھی جاتا ہے مدرسوں میں بھی جاتا ہے مدرسے کا آرڈر تقریباً سادہ سمپل ہوتا ہے تو وہ کونٹیٹی میں آ جاتا ہے تو ڈیزائننگ وغیرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بڑی مارکٹوں میں جاتی ہے عمر بھائی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے شروع کریں اور کتنے پیسوں سے شروع کریں سر اگر یہ کام آپ ہول سیل میں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو زیادہ ایکسپینسیو ہے تو اگر یہ آپ ریٹیل کی کوئی شوپ بنانا چاہ رہے ہیں یا آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں مشورہ یہ دوں گا کہ یہ کام آپ کم سے کم پچاس ہزار پہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ہول سیل مارکٹ میں جائیں آپ اپنا ابایا پر چیز کریں آن لائن ڈیل کر سکتے ہیں آپ اس کو شوپ بنا سکتے ہیں تو شوپ بنا کے بھی آپ اس پہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں جتنی زیادہ سٹرگل کریں گے آپ کو اتنا زیادہ اس میں بینیفٹ ملنے کے چانسز ہیں موسیقی